موسیقی سامین حضرات تینہ آڈیو اور سجدہ اسلامی پیش کرتے ہیں سامین حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی چھوچہ شریف سامین اس سامین حضرات میں ہم نے کوشش کی ہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے زندگی کے کچھ لمحات ہم آپ کے سامنے پیش کریں سامین ایران میں ایک جگہ ہے سمنان جہاں سے حضرت ہندوستان تشریف لائے کیسے لائے کس طرح لائے اور یہاں آ کر آپ نے کون کون سی کراماتیں اور کون کون سی کملات آپ نے دکھائے ہیں سامین ہم نے کوشش کی اس واقعے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے اس واقعے کے شائع ہیں جناب فیض بدعیونی صاحب اور میوزک سے نوازہ ہے جناب راجو خان صاحب نے ریکارڈنگ چندر گانڈی جی اس کل یعنی سٹوڈیو دریاغنج دلی کی ہے اور آواز میری یعنی کی ٹینا پروین کی ہے سامین حضرات آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ کون کون سے واقعے آگے سنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں لیجے سمات فرمائیے ساوانے حیاء حضرت مخدوم اشرف سمنانی جمن آباد جن سے فیض رہتا ہے تصوف کا چمن آباد جن سے فیض رہتا ہے تصوف کا سنو با غور ہے یہ واقعہ مخدوم اشرف کا سنو با غور ہے یہ واقعہ مخدوم اشرف کا چمن آباد جن سے فیض رہتا ہے تصوف کا چمن آباد جن سے فیض رہتا ہے تصوف کا سنو با غور ہے یہ واقعہ مخدوم اشرف کا سنو با غور ہے یہ واقعہ مخدوم اشرف کا سنو با غور ہے یہ واقعہ مخدوم اشرف کا مقام غوث پہ فائض میرے سیکار سم نانی بڑا ہے مرتبہ اونچا بڑی ہے شان لہ سانی وطن ایران میں سمنان ایک پیاری ریاست تھی وہاں سلکان ابراہیم کی سنی یہ حکومت تھی ختیجہ ان کی بیوی تھی بڑی اللہ والی تھی نبی کے دین پر چلتی نمازیں روز پڑتی تھی تھی شاہی زندگین کی خدا نے یوں نوازا تھا زمانے بھر میں ابراہیم کا تب بول بالا تھا عدل انصاف سے اپنی حکومت چلاتے تھے نبی کے دین پہ ہر وقت اپنی جان لٹاتے تھے جو تھی عاوام جھولا کرت تھی خوشیوں کے جھولوں پر حکومت یہ چلایا کرتے اسلامی اصولوں پر کمی کوئی نہیں تھی ہر طرف ہی ان کا جلوہ تھا مگر سلطان ابراہیم کو ایک غم ستاتا تھا مگر سلطان ابراہیم کو ایک غم ستاتا تھا مگر سلطان ابراہیم کو ایک غم ستاتا تھا یہ بے اولاد تھے ان کے کوئی بیٹی نہ بیٹا تھا یہ بے اولاد تھے ان کے کوئی بیٹی نہ بیٹا تھا بڑھا غم حد سے زیادہ تو خدا کی یوں ہوئی رحمت عطا کر دی تھی اللہ پاک نے اولاد کی نعمت نبی تشریف لائے خواب میں سلطان سے بولے جو تھے مدد سے پوشیدہ وہ سارے راز تھے کھولے کہا آنے دو پر زند اب تشریف لائیں گے تمہارے سونے آنگن کے لیے وہ جگ مگائیں گے وہ پیدا ہوں گے باری بار سے تم کام نک کرنا بڑے کا نام اشرف چھوٹے کا عارف یہاں رکھنا تمہارے بیٹوں سے قسمت تمہاری چمچمائے گی بڑے بیٹے سے دنیا پیز یہ ساری اٹھائے گی خدا کے فضل سے اب ہو گئی یہ مہروانی تھی ہوئے فرزند دو پیدا ملی یہ شاد مانی تھی رکھے تھے نام اشرف اور عارف دون بچوں کے بڑے ہی نیک سیرت یہ بڑے ہی خوبصورت تھے ہوئی تھی پرورش دونوں کی سلامی طریقے سے ہوئے تھے پرورش دونوں کی سلامی طریقے سے ملی تعلیم دونوں کو بڑے اچھی مدر سیسے موسیقی زہانت تھی بڑی اچھی بہت پڑھنے میں اچھے تھے ولی پیدائش یہ ہے خدا کے نیک بندے ہیں نبی کے دین کے رہبر اصولوں کے یہ پکے ہیں ابھی تھی عمر پندرہ سال کی ایسا قہر ٹوٹا کہ رہلت ہو گئی تھی باپ کی ماں ہو گئی بیوہ جو تھی آم اس نے آپ کو سلطا بنایا تھا شہانات آج سب نے آپ کے سر پہ سجایا تھا ابھی تھی کم سنی جب آپ نے گردی سنبھالی تھی یہ ذمہ دار مل کر کے سب ہی نے ان پہ ڈالی تھی سمالی آپ نے گردی جو سمنا کی ریاست کی تو سب تاریف کرنے لگ گئے ان کی حکومت کی ادل انصاف کی کر دی مصالیں آپ نے قائم بڑی سکھ چین کی تھی زندگی کوئی نہیں تھا ہم مگر پھر بھی تھی بے چینی کہیں بھی دل نہ لگتا تھا مگر پھر بھی تھی بے چینی کہیں بھی دل نہ لگتا تھا نظام زندگی اپنا انہیں بلکل نہ جچتا تھا مریدوں کو لیا سنگ میں چلے لے کر کے ڈولی تھے کھلے دل کے گلستہ میں یہاں تھے گل مسرت کے جو دیکھا پیر نے اشرف کو تو سینے سے چپٹایا جو دل میں بے خراری تھی بڑا اس میں ترار آیا بڑی حیرت سے تکتے تھے یہاں سب پانڈوا والے ہزاروں کو سپیدل چل کے آئے تھے پڑے چھالے امامہ پیر نے بانا خلافت بھی عطا کر دی دیا تھا جے ولایت کی متی دولت عطا کر دی رہے بارہ برس استاد کی جب رہنمائی میں اضافہ کر دیا اللہ نے جلوان مائی میں دیا اب حکم ان کے پیر نے جانا کی چھوچھا ہے وہاں پھیلانا تم کو دین کا جا کر اجالا ہے جو ہیں بھٹے کے ہوئے ان کے لیے رسطہ دکھانا ہے بنانا ہے مسلمہ اور پھر کلمہ پڑھانا ہے اجازت پیر نے دے دی کی چھوچھا کو چلے جاؤ اجازت پیر نے دے دی کی چھوچھا کو چلے جاؤ اجازت پیر نے دے دی کی چھوچھا کو چلے جاؤ وہاں پر جا کے پیارے مصطفہ کا دین پھیلاؤ وہاں پر جا کے پیارے مصطفہ کا دین پھیلاؤ وہاں پر جا کے پیارے مصطفہ کا دین پھیلاؤ چلے حضرت کی چھوچھا کے لیے اب کافلہ لے کر چلے تھے ساتھ میں کچھ موتقد ان کے جمع ہو کر کی چھوچھا آپ جب پہنچے تو دیکھا خوف کا منظر جمع تھے اس جگہ پر خوب ہی شیطان جادوگر لگا رہے تا تھا میلا سا کرش میں وہ دکھاتے تھے کی چھوچھا والوں کو جادو سے وہ اپنے دراتے تھے جو دیکھا جا کے حضرت نے بڑی ان کو محبت دی کہ آؤ دین حق پہ آپ نے یہ ان کو دعوت دی کہا سردار نے باتوں میں ہم ہرگز نہ آئیں گے تمہارا دین سچا ہے تو پہلے آزمائیں گے خدا کے ماننے والے ہو تم کیسے تمہیں جانے دکھاؤ کاٹ کر جادو ہمارا تو تمہیں مانے چلانے لگ گئے حضرت پہ جادو اب تو جادو کر پڑھا کلمہ نبی کا وہ مسلمہ ہو گئے سارے کی چھوچھا کی زمین پہ دین حق کے بھونج تھے نارے کی چھوچھا کی زمین پہ دین حق کے بھونج تھے نارے موسیقی 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 خدا کے فضل سے مخدوم اشرف کا بڑھا رتبہ نظر آنے لگا ہر سمت ہی حضرت کا اب جلوا جہاں رہتے تھے جادو گر زمین وہ آپ نے لے لی بنا کے آپ نے حجرہ زمین وہ پاک کر دی تھی وہاں اللہ والوں کا تو اب مجمہ لگا رہتا سبھی کے واسطے حضرت کا ہر دم در کھلا رہتا چلا کرتا تھا لنگر سب یہاں کھانے کو آتے تھے کرم سمنا نکا ہوتا بڑا سب پیز پاتے تھے یہی تامیر پھر ایک آپ نے مسجد کرائی تھی یہ مسجد کچھ ولی اللہ نے مل کر بنائی تھی بڑی یہ خوبصورت ہے یہ مسجد پاک تھی بے حد اسے حضرت کہا کرتے تھے یہ ہے اولیا مسجد نمازیں اس میں پڑھتے تھے دعائیں اس میں کرتے تھے خدا کی رحمتوں کے پھول ہر دم ہی برستے تھے کی چھوچھا والوں کی حضرت نے یوں تقدیر چمکائی کی چھوچھا والوں کی حضرت نے یوں تقدیر چمکائی نہر پانی کی حضرت نے یہاں پر ایک خدوائی نہر پانی کی حضرت نے یہاں پر ایک خدوائی نہر کا نام حضرت نے رکھا نیرے شریف اس کا خدا نے نہر کے پانی کو ہے یہ مرتبہ بخشا کوئی بھی مار اس پانی سے جو آ کر نہائے گا کرم اللہ کا ہوگا بڑا آرام پائے گا زمانہ ہو گیا سرکار کو صدقہ لٹاتے ہیں کوئی در پر جو جاتا ہے تو یہ بگڑی بناتے ہیں کرم سے آپ کے بللین بھی پائی دنائی ویلایت تھی پڑھایا چور کو کلمہ دکھائی یہ کرامت تھی گئے بجرات حضرت تو کرامت یہ دکھائی تھی جو تھی پتھر کی مورت آپ نے عورت بنائی تھی نکاح مولانا سے کروا دیا پتھر کی مورت کا زمانے بھر میں چرچہ ہوتا ہے ان کی انائت کا کرامت اتنی ہے سرکار کی ہم لکھنا پائیں گے بیاء حالات ان کی زندگی کے کرنا پائیں گے گزارش ہے میری آقا کرم کی بھیک مل جائے گزارش ہے میری آقا کرم کی بھیک مل جائے مصیبت فیض کے سر سے میرے سرکار تل جائے مصیبت فیض کے سر سے میرے سرکار تل جائے